اس کو جنجھ کرنے کے یہ سی پی ہے کے نہیں ہے پہلے تو اس کی ٹانگ اور بازو آپ سیدھی کریں گوڑ کے دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ ایک لیمٹ آتی ہے کہ یہ بلکل یہاں جا کے کھول جاتی ہے اور واپس کٹھی کرنے کے لیے مجھے ریزسٹرس فیل ہوتی ہے مضاہمت فیل ہوتی ہے اور پھر ایک لیمٹ آتی ہے کہ بلکل یک تم بازو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کلاس نائف ریجیڈیٹی ایسے بچے سی پی بچے ہوتے ہیں یا اس بچے کو اگر اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں تو اس کی دونوں ٹانگیں ایسے ملیں گی آپ کو اگر وہ سرے بچے آپ نے دیکھیں ہوگی کہ سارے کیا بچے ہوتے ہیں سی پی بچے ہوتے ہیں ان کو میں ایک پی نہیں ہوتے کیوں اس میں ہم بیماری کا شروع ہونے کا ٹائم مطیئر نہیں کر سکتے اس میں ہو سکتا ہے ایک پی جب بھی لیبل کریں گے کسی کو سب سے پہلا سوال ہمارا والدین سے یہ ہوگا کہ کیا آپ کا بچہ پہلے ٹھیک تھا کی نہیں اگر تو بچہ پہلے ٹھیک تھا اور چلتا مرتا تھا اپنے اس نے سارے مائزوں نجیب کی ہیں اب اچانک سے بیماری ہوگی ہے کہ یہ ایف کی ہے یہ ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہمارے کنسلیٹن بھی میس کر جاتے ہیں کیوں وہ ہسٹی نہیں لیتے وہ ہر کمزوری والے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف کی ہے ہر کمزوری والا بچہ ایف بھی نہیں ہوتا ایف بچہ اچانک دھینر لگا فالن ہوگا عمر پندرہ سال سے کام ہوگی تو ریپورٹ ہو جائے گا یہ کیس ریپورٹ کیا کرنا ہے آپ نے کہا ہمیں ریپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا اگر میں آپ کو کسی بندے کا کچھ پتا تھا پتا دوں اور کہوں کہ جائیں اس کو دیکھ جائیں تو کیا ریکوائرڈ ہوگا آپ کو مکمل ڈریس آپ نے ڈریس دیتی ہے مجھے کہ ککر والا موزا شاہ اور نام دیتی ہے مجھے عثمان والد احمد میں کہوں مجھے بچہ ہی نہیں ملتا ہوں کہ یہاں تو کوئی رہتا ہی تھی ہے پھر کہیں کیسے کریں گے پھر تمہیں سو گئے آپ نے ایفرٹ بھی کی مجھے بتایا بھی میں پہنچا بھی اس کے گھر لیکن مجھے بچہ ہی نہیں مل رہا اس کے لیے ہمیں ریشورٹ کرنا ہاتا ہے ریٹا لیتے ہوئے کہ بھائی یہاں ہی رہتے ہو سب ٹیم ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ کسی اور لے گا ہوتا ہے وہ آئی ڈی کارڈ اور ایڈرس لکھو آ جاتے ہیں آپ کو رہتے ہیں کہیں اور ہوتے سالہ سال سے وہ تو آپ کا نام بلدیت قوم ہمارے ہمارے ہم کارڈ سے بڑی جیلتی بندہ رہا جاتا ہے کہ جیسی سیال کہاں بیٹھے ہیں وہ کے لیے کلاں برسی چلے رہے ہیں کارڈ اور اس کا ورکنگ فون نمبر یہ چیزیں مل جائے ہیں اس کا اور اس بچے کو ٹریس کر لیں گے اب اگر آپ نے ریوڑ کر دیا اور ہم نے اس کو ٹریس کر دیا ہم کیا کریں گے ہم ایک پر کارڈ کریں گے اور آپ دو سامپل کروائیں گے سامپلنگ دے لیے کیا کریں گے بے جانس یہاں بے بچے کے سامپل ہوئے ہیں کل تو یہ یہ کٹ نہیں ہونے پاس یہ ٹولر ہے جس کے تر سامپل لیا جاتا ہے اس کے چاروں ساڑوں پر برم لگی ہوتی ہے اس طرح آگے آئیس پیٹ لگی ہوتے ہیں جب بچے کا سامپل کو لیکٹ ہوتا ہے یہاں سے لے کے جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ سامپل این اے اسلام آباد پہنچنے تک اس کی ہر چوبیس گنتے کے بعد گوارجر میں نہیں ہوتی ہے اور کھنٹا رکھ رہے ہیں ہم نے اس کو ہمارے اتنی ڈیم اپڈ کرتے ہیں ایک بچے کے لئے جس کے سامپل ہوتے ہیں کہ اگر چھلے دن سامپل پورا نہیں ہوتا رچے کا بچہ پکانا نہیں کرتا سامپلیں تو ہمارے ٹیم ڈیلی اس کو چیک کر کے گوارجر مینٹین کرتی رہے گی اگر نہیں کرے گی تو ہمیں سامپل دوبارہ کرونا بڑے دیگر آتے ہیں اور ساتھ یہ وہ کیس ہیں جس کے ادر ہم سامپل لیتے ہیں یہ مارکٹ میں بھی اویلیبل نہیں ہے یہ 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 وہ لیبل کے ساتھ آتی ہے جس میں پھولنا ہے ہم بچے والدہ کو سمجھاتے ہیں اس دفتر کو کھولنا ہے اس بچے کو ساف اور چھاؤں والی دگا پر آپ میں پکانا کروانا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس چمچ سے ہی اس کے لئے داال کے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کردینا ہے اس کے اوپر لیبل لگا دے تھی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ اس کو واپس اس چھاپر میں ڈال کے اور اس کے لئے پیک کر کے بہیجیں اس کے لئے پیٹن بھی لگاتے ہیں اس کو الگ الگ پیک کرتے ہیں کپیکنگ کا بھی سسٹم ہے پورا اور پھر اس کی دفعے میں یہ پوری اسلام آباد جاتی ہے اس کے اندرشن لبا بھی ہوگا بھی ہم نے اس کے اوپر ٹینگ لگاتے ہیں اس کے بنے لگا ہوا تو وہ جب اسلام آباد پہنچ جاتی ہے تو وہ لیب اس کو پروسس کرتی ہے وہ پچیس دن لگتی ہے اس کو سیمپل کو پروسس کرنے کے لیے کرتی کیا وہ اس پکانے کا کلچر کرتے ہیں وہ کسی بھی بیماری کا اپنی کلچر کروانا ہو تو وہ ٹائم لیتا ہے کیونکہ سپیسیفک میڈیم کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں وہ گروہ کرتا ہے جب وہ گروہ کرتا ہے تو وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وائرس تو نہیں اسے پولیو وائرس ہوگا تو ہمیں امیڈیٹلی ریپورٹ کر دیں گے وہ کہ آپ اس بچے کو دوبارہ جا کے دیکھیں اور ایک دو دن کے بعد وہ کنسرن کر دیتے ہیں کہ پولیو ہے نہیں کہ اس کو پی سی آر رن کرتے ہیں سارا پروسسز تقریباً آپ کا ایک لاکھ روپے لے جاتا ہے ایک بچے کے لیے ہم ایک روپے بھی چاہ رہے نہیں کرتے کسی بچے سے بھی کیوں کیونکہ یہ دورٹ اپ پاکستان کا پروگرام ہے یہ فری آف کاسٹ ہے ہمیں صرف کیا کرنا ہے ہمیں ریپورٹنگ کروانی یہ بھی فری آف کاسٹ ہے ہمارے بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہلے ہوتے ہیں کہ فارمسوٹیکل کامپنی کے لوگ آئیں گے پیسے دیں گے تو دوائی دکھیں گے تو ہم کسی کو ایک روپے بھی نہیں دیتے ہم یہ خدمتیں خل کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کو پولیو سے بچانے کے لیے اور پولیو کو خدر کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کسی کو بھلا سوچ کے ریپورٹ کر دے گا تو اس کا سامپل ہو جائے گا اور پولیو اگر ہے تو پھر تو ہمارا کام ہے ہم اس کو موقع کروائیں گے ٹیکسیشن کروائیں گے پچھے کوئی سوریت کر دیں گے ریہیمیٹیشن سینٹر سے اس کو سرپورٹ کر دے لیکن اگر فولیو نہیں نکلتا وائرس میں اس نہیں نکلتا اس کے پکھانے سے تو پھر یہ بھی اور بیماری ہو سکتی ہے اس کا اقلاعہ وہ بازیں خود کروائیں گے اس کے لیے کچھ نہیں کرتے اب یہ بیماریوں میں ایک بھی ہوتا ہے یہ سب سے امپورڈن چیز ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سکم جواد کروں ایک پھر یاد رکھیں گے کہ کوئی بھی بچہ مدرہ بچہ چھوٹا ہو اچانک ہوا ہو اور دینا ڈھانڈا فالج لگے تو پھر آپ ریپورڈ کر دیں ہمارا کام اس کو دیکھنا کی ایمینیس کے سامپل کروانے ایک نہیں کی اب یہ صرف سمجھ لیں کہ کن بیماریوں میں یہ فالج ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ پولیو ملائٹس میں ہوتا ہے ای ایف پی ای ایف پی سرنڈرومک سرویل ہے یہ بہت سر بیماریوں میں ای ایف پی ہوتا ہے ہر پولیو اے ایف پی بتا لازمیں ہوگا لیکن، ہر اے ایف پی پولیو نہیں ہوتا کانچھٹ سمجھ رہا ہے ہر پول مشوں کا कیس ایف پی ضرور ہوگا پولیو ملائٹس ہو سکتا ہے جی بھی ایس ہو سکتا ہے آپ سے جانتا ہے جی بھی ایس کیا ہوتا ہے کسی کوئی نہیں آئیڈیا گولن بیری سنڈروم کہتے ہیں اس کو لیٹن ورڈ ہے کسی کتاب میں پڑھو آپ نے دیکھے کسی نے نہیں دیکھتا جی بی ایس میں کیا ہوتا ہے جی بی ایس میں بچے کی بچوں میں وہ ایک ڈیر سال سے لے گی تو یہ بارہ دینا بیس سال پچیس سال بھی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ کوئی پروبلم نہیں ہوتا ہے کچھ دن پہلے بچے کا گلہ خرام ہوتا ہے اور کچھ دن گزرتے ہیں تو اس کی دونوں ٹاغوں کی حرکت رکھ جاتی ہے وہ کھڑا نہیں چلتا ہے تو گرتا ہے بار بار پھر ایک ڈیر دن میں یا کچھ گھنٹوں میں بی کرس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچہ کھڑا بھی نہیں ہو پاتا دونوں ٹاغوں پہ وزن بھی نہیں برداس کرتا بچے وہ کھڑا کریں گے 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 وہ کمزوری اور بڑھتی چلے جاتی ہے تو صرف وہ ہاتھوں تک بھی آ جاتی ہے پھر ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اگر میں ڈسٹر اٹھا کے اوپر کر رہتا ہوں تو میں جی ویس اگر مجھے ہے اور وہ اسینڈ کر گیا ہے بی کرس اوپر چڑھ گئی ہے تو یہ میں اتنی باغو بھی اوپر نہیں اٹھا سکتوں گا یہ بلکل فالے گزا جاتی ہے اور کچھ بچوں میں گردن کے پٹھوں تک پہنچ جاتی ہے اور یہ چھاتی جو آپ کے پٹھے ہیں یہ یہاں تک پہنچ جائے تو سانس رک جاتا ہے اور بچے کو وینٹنگلیٹر کی ضرور پڑتی ہے وینٹنگلیٹر نہیں ملتا تو ایک دن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے میں نے چند بچے کے روڈ پکا سے دو سال پہلے پانچ سال کی بہت بچی چلتی بھی بھیجی اور چار دن کے بعد ڈیتھ ہوگی ایک سنی ٹائملی ڈیٹیکٹر دیا لیکن ہسپیٹل سے مینیج نہیں ہو سکا لوڈ بہت ہوتا ہے گیر نہیں ملتی ہمارے سرکاری اسوالوں میں آپ نے دیکھا یہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے لیکن آپ پھر بھی مینیج نہیں کرنے تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں یہ مینیج ہو جاتی ہے وینٹیلیٹری سپورٹ ہو سٹیرویڈ دیں اس کو تو پروگریشن سلو ہو جاتی ہے یا روک جاتی ہے کچھ بچوں میں یہاں تک آگے روک جاتی ہے صرف دوروں ٹاغوں کا فالج ہوتا ہے کچھ میں اوپر چڑھ کے پھر واپس ریوارس ہونا شروع ہوتی ہے یا ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے دو سے ڈائی یا تین مہینے میں یہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے واپس اپنے پاؤں پہ چلنا شروع ہوتا ہے لیکن جب فالج ہوتا ہے تو اتنا سویر ہوتا ہے کہ دوروں ٹاغیں مخلوز ہو جاتی ہے اس کو ڈی ٹی ایس کہتے ہیں یہ اچانک ہوتا ہے اس کے بعد ہماری پریکٹس میں بہت زیادہ کاؤنٹ ہے نیورائٹرس کو بتا ہے کسی کو کیا ہوتا ہے نیورائٹرس نیورائٹرس سے مراد ہے کہ نیوران کی سوزش ہوگی ہے جو نیوران جو پھلی ہیں جو سیگنل بیچ کے پوری باڈی میں لگے ہیں ان کی سوزش ہو جیتے ہیں پھر نیورائٹرس سے کیا مراد ہے کہ چھوٹ لگیں گے اس کو یا بچے کو چھوٹ لگیں یا اس کو ایسی جگہ انجیکشن لگیں کہ اس کی نرف جو ریشن میں تھی سفیت رکھیں پوری باڈی میں اگر آپ کو قربانی کریں پکرہ حلال کریں تو بوش کے ساتھ ایک بڑی سفید رنگ سے جاری ہوتی ہے اس کو نیورانز کہتے ہیں ہماری باڈی میں بھی پورا جال ہے جو پورے سیگنل فران کرتی وائرنگ جیسے ہم کہتے ہیں تو اس کی اگر انفلمیشن ہو جائے جس میں بھی فالد ہوتا ہے دو کامن فالد ہیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ ایک فوٹر آپ آتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا آتا ہے ریشٹ آپ آتا ہے یہ کیسے ہوتے ہیں فوڈ ڈروپ سے مرات ہے کہ یہ پاؤں لٹک گیا بلکل لٹک دیتا ہے اوپر کریں یہ تو یہ نیچے ہوتا ہے بچے کا پاؤں ایسے ہوتا ہے کچھ آپ ہی بھی اس کو پاؤں نہیں اٹھا پاتا ہے ایک نورمل انشان پاؤں یہ جو ایک جو آپ کا ہے فلیکس اور ایکسٹینٹ کر سکتا ہے اور اگر جس بچے کو فوڈ ڈروپ ہوا ہوا ہے نرم ڈے میں جو کہ وہ نہیں کر سکتا اسی طرح یہ آپ کی کلائی ہے آپ اپنی مرد سے تو موو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی نرم ڈیبن ہوگی ہے ریڈیل یا بیڈیل نرم آگی یہاں سے تو یہ ایسے ہی ملے آپ کو اوپر بھی کرے گا بچے تو ہاتھ کی کلائی ہے یہ نیچے گری ہوئی ہوگی اس کو کہتے ہیں رسٹ ڈروپ یہ بھی اچانل ہوتا ہے دو سردہ جو سکتا ہے یا تو ایک ایسی جگہ میں چھوٹ لگے بیک کون میں یا آپ کے یہ پٹیلہ یا آپ کی چپنی جو ڈھوٹنے کی اس کے اوپر فرانٹ والی جگہ پہ یا بٹکس کے اوپر فریکچر ہو جائے یا آپ کو کسی نے ٹیکا ایتنا ایسے لگائے کہ اس کی نیڈل میں جا کے اس کو ٹرانزیٹ کر دیا توڑ دیا اس کو ٹیکی کی نیڈل میں یا اس کو کمپریشن آگے جو ٹیکی کے اندر لیکویڈ ہوتا ہے اس کو جھکڑ لیے جا کے دونس اوپر میں آپ کو کو ڈروپ بھی لے گا رسٹ ڈروپ میں کوئی سرجیکل انجری ہو گیا ہے یہاں سے فریکچر ہو گیا ہے یا یہاں کسی نے ٹیکا لگایا ہے ڈیچے کر کے لگا دیا اور وہ گروف کے اندر لگیا تو یہ ٹیکا لگنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر فالج ہو جاتا ہے کچھ پیرنٹس نوڑ لیٹ کرتے ہیں ان کو پتہ بات میں چلتا ہے دو تین دن گزر گئے ہیں